سلام علیکم ڈیا سٹورنٹس فائیو کلاس کی سائنس کا آج ہمارا پہلا آن لائن لیکچر ہے تو جب ہم فیزیکل کلاسز اٹین کر رہے تھے تو فیزیکل کلاسز کے دوران ہم نے یونٹ نمبر ون سٹارٹ کیا تھا کلاسیفیکیشن آف لیونگ تینز کلاسیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے جاندار چیزوں کو ان کی خصوصیات اور ان کے مابین فرق کی بنیاد پر گروپس میں تقسیم کرنے کو ہم کلاسیفیکیشن کہتے تھے تو اس چیپٹر کے جو شارٹ قویسٹنز ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے تھے لانگ قویسٹنز ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیے تھے ہمارے دو لانگ قویسٹنز رہتے تھے وہیں سے آج ہم کنٹینیو کریں گے آج کا ہمارا قویسٹن ہے آپ ایک ایمفیبین اور ایک ریپٹائل کی پہچان کس طرح کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایمفیبین کے بارے میں پڑھتے ہیں ایمفیبین آر کولڈ بلڈیڈ ایمفیبین آر کولڈ بلڈیڈ انیملز ہیں کولڈ بلڈیڈ انیملز ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جن کے اوپر ماحول میں آنے والی کسی بھی تبدیلی کا ایفیکٹ ہوتا ہے خاص طور پر ٹیمپریچر کے حوالے سے اگر اردگرد کے ماحول کا ٹیمپریچر کم ہو جائے سردی بڑھ جائے تو ایسے جانداروں کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ کسی گرم جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں اگر ماحول کا ٹیمپریچر کم ہو جائے بڑھ جائے تو یہ کسی تھنڈی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے یہ پانی میں بھی رہ سکتے ہیں اور زمین کے اوپر بھی زندہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے یہ انڈے دیتے ہیں جن کے اوپر جیلی کی طرح کا ایک مٹیریل چڑھا ہوا ہوتا ہے ایک کور چڑھا ہوا ہوتا ہے آخری ہمارا پوائنٹ ہے تیڈ پولز برید تھرہو گلز تیڈ پولز کیا ہیں جو بی بی ایمفیبینز ہوتے ہیں ایمفیبینز جب بچے پیدا کرتے ہیں تو ان کو ہم ایک نام دیتے ہیں تیڈ پولز کا تیڈ پولز برید تھرہو گلز تیڈ پولز گلز کے ذریعے سانس لیتے ہیں گلز جو ہے یہ ایک خاص جسمانی آرگن ہے جو کہ ایکوارٹک جانوروں کے اندر یا ایکوارٹک آرگنزمز کے اندر ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ سانس لیتے ہیں جب تیڈ پولز نشن ماں پا کر گرون اپ ہو جاتے ہیں تو یہ لنگز کے ذریعے سانس لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا دوسرا جو کوئسٹن کا حصہ تھا ریپٹائلز اس کے بارے میں پڑھیں گے ریپٹائلز آر کولڈ بلڈیڈ جس طرح ایمفیبینز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمفیبینز کولڈ بلڈیڈ انیملز ہیں بلکل اسی طرح ریپٹائلز بھی کولڈ بلڈیڈ انیملز ہوتے ہیں دے ہیب ڈرائی اینڈ سکیلی سکن دیٹ اس وارٹر پروف ان کی جو جلد ہے وہ خوشک ہوتی ہے اور اس کے اوپر سکیلز ہوتے ہیں سکیلز سے مراد ایک خاص مٹیریل کی بنی ہوئی ایک موٹی تیہ ہے جو ان کے اندرونی جو جلد ہے اس کو بیرونی کسی بھی خطرے سے بچاتی ہے اس کے بعد تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے دے برید ثرو لنگز یہ لنگز کے ذریعے پھپڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں بٹ انڈر وارٹر دے برید ثرو ایمیمبرین ان ماؤٹ لیکن جب یہ پانی کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے موں کے اندر ایک جلی ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ سانس لیتے ہیں آخری ہمارا پوائنٹ ہے دے لے ایگز وچ آر لیدری اینڈ سوفٹ یہ انڈے دیتے ہیں جن کی جن کا جو سطح ہے وہ خردری ہوتی ہے بالکل ایک لیدر کی طرح اور ان کی جو اوپر والی جلد ہوتی ہے انڈوں کی وہ سوفٹ ہوتی ہے نرم ہوتی ہے تو یہ آج کا ہمارا کوئسٹن تھا اس کوئسٹن کو آپ نے اسائنمنٹ کے طور پر لکھنا بھی ہے اور اسی کوئسٹن کو آپ نے یاد کرنا ہے جب آپ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے آئیں گے سکول کے اندر تو پھر اسی کوئسٹن کا آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اللہ حافظ